بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے عید آ رہی ہے تو میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے لے کر آئی ہوں شیر خورمہ کی ایسی شاندار سی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ کو آپ کے امی اپو کو آپ کے شہروں کو اور سپیشلی بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند آنے والی ہے تو جب آپ اس طریقے سے شیر خورمہ اپنے گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ سب ہی بہت خوش ہوں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے آپ لوگ اسے عید پیز ضرور ٹرائے کریے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے شیر خورمہ کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ڈرائی فروٹس ہم نے لے رکھے ہیں جس میں بادام ہے کشمش ہے پستہ ہے کاجو ہے گری ہے اور خجورے ہیں باقی کی ساری چیزیں انشاءاللہ ریسپی کے دوران ڈسکس کریں گے آپ سبی لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہوگا تا کہ آپ کو شیر خورمہ کی ریسپی اچھے سے سمجھ آسکے یہ لے جی شیر خورمہ کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ان ہاف لیٹر ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے دودھ تھوڑا سا گھڑا ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس دودھ گھڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طرح سے یہ جو خوشک دودھ پاودر ہوتا ہے کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں نیڈو لے سکتے ہیں یا ایوری ڈی بھی لے سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ڈالنے سے یہ ہوگا دودھ جو ہے وہ بہت جلدی سے گھڑا ہونے لگ جائے گا بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی اور اس کو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ تھنڈے دودھ میں ایڈ کرنا ہے تقریبا ہم نے یہ 3-4 ٹیبل سپون اس میں خوشک دودھ کا پاودر ڈالا ہے اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈالنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اور یہاں پر ہم فلیم کو میڈیم کر کے اس دودھ میں تقریباً 10 سے 12 اوبال آنے دیں گے اور یہاں پر دودھ کو ہم دوسرے چھولے پر ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اتنے میں ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں اور یہاں پر گیس پر رکھیں گے ہم ایک ادت پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دیسی گی ہے جسٹ ون ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں دیسی گی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اور اسے اچھی طرح سے ہم گرم کر لیں گے یہاں پر چھولے کا فلیم جو ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل سلو رکھنا ہے نہ میڈیم ہونا چاہیے نہ ہائی ہونا چاہیے بلکل سلو آپ لوگوں نے چھولے کا جو فلیم ہے وہ رکھنا ہے گی ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 5 سے 7 کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس بادام ہے بادام کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے بھگو کے رکھا تھا اور بعد میں ہم نے ان کا چھلکہ ریموو کر کے ان کو باریک باریک پیسز میں کٹ کر لیا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 5 کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس پستے ہیں جن کو باریک کٹ کر رکھا ہے ہم نے وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اور یہاں پر تین کھانا کھانا کی چمچ ہمارے پاس یہ کاجو ہیں جن کو باری کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور بعد میں ہم نے ان کو کٹا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زبددست سے کٹ جاتی ہیں اور تھوڑی سی یہ سوفٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس گری ہے گری کو بھی ہم نے بہت باری کٹ لیا ہے اور یہاں پر ہاف کپ ہم اس میں خجور اٹھ کریں گے خجور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈرائے والی لے رکھی ہیں آپ اس میں چھوارے بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے وہ بلکل بھی نہیں پسند اس لیے میں اس میں خجور اٹھ کروں گی اور یہ جو خجور ہے نا یہ اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ ہے کیونکہ خورما کا جو مائنی ہوتا ہے وہ خجور ہی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے بہت ضرور اس میں اٹھ کرنی ہے اس کو آپ نے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا آپ کو بتا ہے آج کل خجور بہت زیادہ مقدار میں ہر طرف موجود ہیں تو آپ لوگ ایزیلی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اور ان سارے ڈرائے فروٹس کو تقریبا ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ بلکل لو فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے فلیم آپ نے بلکل بھی نہیں ہائی کرنا یا میڈیم کرنا نہیں تو جو یہ ڈرائے فروٹس ہے یہ جل جاتے ہیں اور شیر خورما میں جلے ہوئے کا ٹیسٹ آتا ہے فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور مزے کی بات یہ کہ شیر خورما میں آپ لوگ اپنی پسند سے جو بھی ڈرائے فروٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس میں سے آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک قدی چیز کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی اور ڈرائے فروٹ ایڈ کر لیجئے گا اور جب ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو جائے گا اس کو بھونتے ہوئے تو اس میں سے ایک مزے دار سی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کا مطلب جی ہمارے ڈرائے فروٹس ہے یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں دیکھئے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اس کو بلکل لو فلیم پہ بھونتے ہوئے اور یہاں پر خوشبو آنے لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس کشمش ہے اس کو آپ نے بلکل لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی تقریباً چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ڈرائے فروٹس جو ہے وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اگر ڈرائے فروٹس اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ شیر خورمہ بھی بہت زبردست سابن کے تیار ہوگا چالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں کشمش کو بھی بلکل لا فلم پہ بھونتے ہوئے اور یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے اتنی زبردست اتنی شاندار سی خوشبو آ رہی ہے کہ کیا ہی بات ہے اور اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور پھر سے وہی پین میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو ون ٹیبل سپون دیسی گی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ہم گرم کر لیں گے یہاں پہ فلم یہاں پر بھی بلکل لو ہے گی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس باریک سیویںیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی باریک ہے موٹے والی آپ نے بلکل بھی نہیں یوز کرنی اور آپ لوگوں نے اسے توڑ لینا ہے اگر آپ لوگ اسے ایسے ہی ڈال دیں گے تو یہ اس کو کھانے میں دکت سی ہوگی بلکل بھی نہیں اچھی لگیں گی آپ نے جسٹ اس کو چھوٹا چھوٹا سا توڑ لینا ہے اور اسے بھی بلکل لو فلم پہ ہم بھول لیں گے تقریباً ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ اس کا بھی جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے سویہوں کو یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے بلکل لو فلم پہ بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہونے لگ چکا ہے اور اس میں سے ایک زبردست سی خوشبو آنے لگ چکی ہے اسے بھی اب ہم نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر آپ دیکھئے دودھ میں کتنے اچھی طرح سے اوبال آنے لگ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھک بھی ہونے لگ چکا ہے تقریباً ہم نے اسے پانچ سے چھے منٹ میڈیم فلم پہ اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ شیر خورمہ جو ہمیں ہے وہ تھک اور تھوڑا سا کریمی چاہیے اس لیے ہم نے اسے اچھی طرح سے گاڑا کر لیا ہے اور یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون تھرڈ کپ چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی کم پسند ہے اس لیے میں کم ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں کے پاس کنڈینس ملک ہے تو آپ اس میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت کریمی اور تھک سا بن کے تیار ہوگا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں چینی ایڈ کر دیجئے گا چینی یہاں پر اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ڈرائی فروٹس جن کو ہم نے روست کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں سارے ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے ڈرائی فروٹس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے سوئیاں جن کو ہم نے بھون کے رکھا ہوا تھا اور اسے بھی یہاں پر مکس کرتے ہوئے ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے یہاں پر میڈیم فلیم پر پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ تاکہ سوئیاں جو ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ زبردست سے گل جائیں یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ اسے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شیر خورمہ ہمارا جو ہے وہ زبردست سا پک چکا ہے اور ابھی یہ آپ کو تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے پہلے ہم روم ٹیمپریچر پر آنے دیتے ہیں پھر اس کو رکھتے ہیں ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سا اور کتنا ٹیسٹی سا بن کے تیار ہوا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو آپ نے سرف کیسے کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار شیر خورمہ کی جو ریسپی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی زیادہ لا جواب بن کے تیار ہوا ہے اسے آپ لوگ چاہیں تو گرما گرم بھی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پسند ہے اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھئے کافی ٹھک بھی ہو چکا ہے انجوائے کریے گا عید کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ تو آپ لوگ ضرور اس زیادہ پسند ہے اور اسے یہاں پر میں آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس ہے خجور بری کٹ کی ہوئی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے طرح سے ہم نے خجور کو پھلا دینا ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور ساتھی ہم اس کے اوپر کشمش کو پھلا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے پستہ بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی